ایل ایسی پر چین کے جو خطرناک منصوبیں ان سے جڑی جو باتیں پینٹاگن کی رپورٹ میں کہی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس وقت ایل ایسی پر کیسی کیسی سازشیں رچی جارہی ہیں یہ کلیر ہو جائے پینٹاگن کی رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ راجنائک اور سینے باتچیت چین کا صرف اور صرف دکھاوا ہے یہ باتچیت جو ہے یہی دکھاوا ہے باتچیت کے بیچ ایل ایسی پر چین کی سامرک گتیویدیاں جاری ہیں یعنی ایک طرف باتچیت کا دکھاوا اور دوسری طرف اپنی سازشوں کو انجام دے رہا ہے چین بھارت امریکہ سنبندوں کے مضبوط ہونے کے سخت خلاف ہے چین یہ بات چین کو بہت اکھر رہی ہے کہ بھارت امریکہ نزدیک آ رہے ہیں چین اپنے پڑوسیوں خاص طور پر بھارت کے خلاف بہت زیادہ اگریسیو ہے اس کی پولیسیز بہت زیادہ آکھرامک نظر آ رہی ہیں طبت اور شنجیانگ سے سرکشہ بلو کو پششمی چین میں بھیجا گیا ہے تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں اس کے کیا معنی ہے اس کاروائی کے پیچھے چین کی منشاہ صرف پڑوسیوں کو ڈھرانے کی ہے اور ایک طرح کا دباؤ بنانے کی کوشش کی جاری ہے پریشر ٹیکٹکس ہے عروناچل کے پاس ویوادت کشتر میں سو گھروں کا گاؤں بسا دیا ہے باقاعدہ چین نے دیکھئے کیسی کیسی اکساوے والی کاروائیوں کو انجام دیا جا رہا ہے پششمی ہمالے میں لے سی کے پاس فائبر آپٹک نیٹورک استحابت کر لیا ہے چین میں یعنی لگاتار لے سی کے اس طرف ایسی گھتی ویدیاں کی جا رہی ہیں جس سے اور زیادہ ڈر پھیلے لیکن کسی بھی حرکت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہندوستان کی تیاریاں پختا ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے چین کو وہیں افعہ پھیلانے کے لیے سرکاری میڈیا کا استعمال کر رہا ہے چین ایک اور اہم خبر بیجنگ کے جھوٹے دعووں کو پھیلا رہا ہے چینی میڈیا سرکاری میڈیا کے ذریعے بھارت پر دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایل ایسی پر بھارت کی تیاریوں پر غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے بھارت پر تناؤ بڑھانے کا آروپ لگا رہا ہے چینی میڈیا یہ آپ دیکھئے چین ایل ایسی پر کیا کر رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے سرکاری میڈیا کے ذریعے کس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھل ملہوترا صاحب چین کے چرطر سے پردہ اٹھانے والی یہ پوری کی پوری ریپورٹ ہے ایسے میں سوال وہی گھوم پھر کر آ جاتا ہے پھر باتچیت سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اور اگر پچھلی باتچیت پر غور فرمایا جائے تو تیرہ بار باتچیت کے لیے ہم بیٹھ چکے ہیں لیکن نتیجہ تو صفر رہا دیکھیں سمیر اگر چائنہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے ڈپلوم ایسی میں کہ ایک طرف وہ باتچیت میں اُلجھا کے رکھے گا تو کم سمارٹنس ہماری طرف بھی نہیں ہے کیونکہ باتچیت کا کوئی دوسرا وکلپ ہوتا نہیں ہے آپ پوری وشو کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے جہاں باتچیت ختم ہوتی ہے ہم وہاں یود شروع ہوتے ہیں اور یود کو خدم کرنے کے لیے پھر باتچیت ہوتی ہے باتچیت کے ذریعے سی سپائر ہوتا ہے باتچیت کے ذریعے ہی یود کے آگے کی نیتیاں پیہ کی جاتی ہیں یہ تو آپ کی بات کا سوال ہے کہ ہمیں باتچیت کو تو نظر میں رکھ کے سامنے رکھنا ہی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکتا لیکن جہاں تک پنٹاکن کی رپورٹ اور چائنہ کی سائیکالوجی ہے اسے سمجھنے کے لیے میں بہت ہی سنشیپ میں آئے کہنا چاہوں گا کہ جب سے شیپنگ آیا ہے چائنہ کی ستہ سنبھالی 2015 میں تو بہت بڑا بدلاو آیا ہے چائنہ کی نیتیوں میں اس سے پہلے چائنہ پورا پبلکلی ایمپیسیز اپنی ایک اکانومک ڈیولپمنٹ اور انٹرنیشنل کو آپریشن کی طرف دے رہا تھا لیکن شیپنگ نے کھلے آم کھل کے کہا کہ اب وہ سمیں آگیا ہے جب چائنہ کو پورے وشو میں ایک سنٹرل رول ادا کرنا ہے یعنی وشو کی نمبر ون بنے کی جو اس کی اپیکشہ یا اس کا ambition ہے اس نے کھل کے اس کے بارے میں بات کری اس کے چلتے کیا وہاں پورے وشو جو 25-30 سال سے چائنہ کو گلے لگا رہا تھا اس کا پیسفل رائز ایکانومک رائز کا ویلکم کر رہا تھا اسے اس کا احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری آج کنسنسس یہ ہے کہ چائنہ کو کنٹین کرنا ہے لیکن ایک مت نہیں ہے پوری دنیا کہ چائنہ کو کنٹین کیسا کرنا ہے پلیش کی ریپورٹ میں بھی کہا کہ امریکہ بھی نہیں جانتا کہ چائنہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو ان سب کے چلتے جب چائنہ پر دبا بڑھ رہا ہے تو چائنہ اس کا ایک آپ کو رییکشن دے رہا ہے کہ آپ مجھے ذمکہ نہیں سکتے ہیں آپ ایک طرف آپ بنا رہے ہیں آوکس بنا رہے ہیں آپ ہمالیا نیگریشن کی بات کر رہے ہیں انڈیا اپنی پوری طاقت سے ڈپلومنٹ کر رہی ہے چائنہ کا ایک رییکشن ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک طرف تو یہ بلکل اچھل گی یہ بات آپ نے بہت اہم بات کہی کہ یہ دراصل دنیا کو دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کسی طرح کا دباو سہیں گے نہیں چین یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی موسیقی